انڈیا وائلڈ کپ میں کافی زیادہ مجبوط اس تھیسی میں ہے اور اب انڈیا کا اگلا میچ 27 تاریک کو ویسٹ انڈیز سے ہے لیکن ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ویرات کولی اور جسپریس بومرہ کو ویسٹ انڈیز کے خلاف آرام دیا جا سکتا ہے جی دوستو جب چوڑا جولائی کو وائلڈ کپ ختم ہو جائے گا اس کے ٹھیک بات انڈیا کا ویسٹ انڈیز دو رہا ہوگا وہاں پر انڈیا کو ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کھیل لیں ہیں اور ایسی خبریں ہیں کہ ویرات کولی اور جسپریس بومرہ کو ہر آلت میں ویسٹ انڈیز میں ہونے والی ونڈے سیریز اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے آرام دیا جائے گا اور اس کا کارن صاف ہے کہ جو ٹیسٹ سیریز ہے اس میں ان دونوں کا کھیلنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ ویشو ٹیسٹ چیمپینشپ کی پہلی شرنکلہ ہوگی انڈیا کی اور ویشو ٹیسٹ چیمپینشپ میں ٹیموں کو ٹوپ فور میں رہنا کافی زیادہ جروری ہوگا تو ایسے میں انڈیا کو جرور کھیلنا ہوگا ویسٹ انڈیز کے قلاف ٹیسٹ سیریز میں اپنی پوری سٹریندھ کے ساتھ تو ایسے میں اگر ویرات کولی ہو جسپریس بومرہ ویلڈ کپ کے بعد ویسٹ انڈیز کے ساتھ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلے تو ان کے جو اوپر ورک لوڑا جائے گا وہ کافی زیادہ ہو جائے گا اور ایسے میں یہ دونوں کے لڑی انڈیز بھی ہو سکتے ہیں یہ دونوں کے لڑی کافی لمبے وقت سے لگاتار کھیل رہے ہیں اور ویلڈ کپ میں بھی شاندار پر ادرشن کر رہے ہیں اور جسپریس بومرہ تو کیا کمال کی گینٹ بازی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ویرات کولی کو اوپر بھی اس ویلڈ کپ میں کافی زیادہ چنوٹی ہیں کیونکہ ویرات کولی اور جسپریس بومرہ اس ویلڈ کپ کے سبھی گیارہ میچ کھیلیں گے اگر انڈیا فائنل تک پہنچی تو اور جسپریس بومرہ کافی زیادہ انجری پرون پلیئر ہے حالکہ ان کی فٹنس کمال کیا لیکن جتنا لوڑ ان کے شریر پر ان کی بولنگ سے پڑتا ہے اس کے لئے ان کو آرام دینا ہی چاہیے ہماری تو یہی کامنا ہے کہ جسپریس بومرہ اور ویرات کولی اسی طرح سے اور اگلے پندرہ سالہ تک انجین جیب کے لئے کھیلتے رہیں تو چلیے دوستو میں راہول چودری پہ لائے اس ویڈیو گلے اتنا ہی آجے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور منورنجن کی تمام قبروں کے لئے بنے گئے یہ میرے ساتھ جیسے ایرام